اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سحیل اکپال بھٹی ناظرین اج بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے آئندہ ہفتے 26 آئینی ترمیم کے لیے گرچہ کمر کس لی ہے لیکن حیران کن طور کے اوپر جمعیت علمہ السلام کے سربراہ مولانا فضل الرمان جو کبھی اپنا جھکاؤ حکومتی پرڈرے کی طرف کرتے ہیں تو کبھی اپوزیشن یعنی پاکستان طریقہ انصاف کی طرف دو روز قبل انہیں اپنی پوزیشن آئینی ترمیم کی حوالے سے بلکل واضح کر دی تھی صرف یہی نہیں بلکہ چند روز قبل پارلیمنٹ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا تھا بلکہ اپوزیشن کو انہیں واضح کیا تھا کہ حکومت فارم پنچالیس کی ہو یا سنتالیس کی حکومت یہی ہے اسی کو قبول کرنا اسی کے ساتھ چلنا ہے لیکن آج اچانک حیران کن طور کے اوپر دوبارہ وہ اس پارلیمنٹ کو جالی قرار دے رہے ہیں اور اسی پریس کانفیس کے دوران جس پارلیمنٹ کو جالی قرار دے رہے ہیں اسی جالی پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنی آئینی ترمیم کا مصفدہ لے جانے کے لیے بھی تیار ہیں یہ معاملہ چل کیا رہا ہے کیا مولانا صاحب کو ان کی توقع کے مطابق کوئی بہتر ڈیل نہیں مل پا رہی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختون خواہ کے وزیر علی عالمین گنڈا پور جن کا حالیہ ایک بیان آیا وہ بڑا شاکنگ بیان ہے جنہوں نے اپنے آئینی جس جن کا منصب ہے جنہیں نے آئین اور قانون سے حلف کا وفاداری کا جو حلف اٹھا رکھا ہے یہ بیان اس کی بھی واضح کھلی سریحن خلاف ورزی ہے جس کا اندروں نے کہا کہ اگر آپ ایک گولی چلاو گے تو ہم دس چلائیں گے اور خیبر پختون خواہ کے اندر میں انقلاب لے کیا ہوں گا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی الارمین گفت کو کی یہ ماجرہ ہے کیا اور اس صورتحال کے بعد کیا گورنر خیبر پختون خواہ وزیر علیہ خیبر پختون خواہ خلاف کیا کوئی قانونی ایکشن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مسلمی قنون کے قائد جنہوں نے پارٹی کی صدارت چار ماہ قبل سنبھال لی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بالکل خاموش کیوں ہیں کسی جگہ کے اوپر نون لیکھ متحرک دکھائی نہیں دیتی پس پردہ ماجرہ ہے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج بھی ملک بھر کے اندر مجلس وعدت مسلمین اور جماعت اسلامی نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اسرائیلی کاروائیوں کے خلاف ملک بھر کے اندر احتجاجی ریلیا نکالی اور عالمی برادری سمیت مختلف ممالک کو اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے انہوں نے ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے جو حزباللہ کے سربراہ شہید ہوئے جمعہ کے روز حسن سید حسن نصر اللہ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کوئی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کے پاکستان سٹیٹ آئل نے جو پاکستان کی سب سے بڑی سٹیٹجک آئل کمپنی ہے اس نے وفاقی حکومت کا جو اس کے اوپر اختیار ہے جو کنٹرول ہے وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیوں کر دیا ہے پس یہ پردہ معاملات کیا ہیں اور پی ایس او کیا چاہتا ہے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ جس وقت جو امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان مسائل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ میں اس کا کیا حل موجود ہے اور بالخصوص ماہ ربی الول کے اندر جہاں پر ہم جشنید ملاد النبی انتہائی جوش و جذبے سے بناتے ہیں لیکن جو ہمیں درس دیا گیا تھا اس درس سے ہم کیوں دور ہیں ہمیں خصوصی طور پر جوائن کریں گے حضرت امیر مولانا عبدالقدیر آوان صاحب ان کے ساتھ بھی خصوصی گفتگو کریں گے تو پروگرام کا بزابتہ آغاز کرنے سے پہلے ذرا ناظرین آج وہ سوٹ سنتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو انہیں پریس کانفرنس کے دوران اپنے موقف کو انہوں نے آج دھورایا ہے اس کے بعد خاجہ مطین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے تو بہت سے ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے اس کے خود مختاری پر اور اس کے بالا دستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم جس سے پبلک اور علیف ملے پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے منڈیٹ نہیں سمجھ تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسی بیان دینے کی کہ آپ سٹیٹ کے اندر سوبوں کے اندر جنگ کی قیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پر سوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تو سادوں کا حصہ بننا چاہیے لیکن سوبے کے ایک وزیر آرہ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے یہ بچپنا ہے ناظرین وجنی سیاستدان مولانا فضل الرحمن کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی خواہد صاحب دو گفتگو کے دو حصے ہیں ایک وزیر آرہ خیبر پختون خاص سے متعلق ہے اس کے آگے چل کر ہم بات کریں گے لیکن جو بنیادی ان کی گفتگو کا مرکز و مہور تھا وہ آئینی ترمیم تھی اور اس آئینی ترمیم جس پارلیمنٹ نے منظور کرنی ہے آنے والے چند دنوں میں جس کے لیے حکمران اتحاد نے کافی تیاری کر لی ہے اور مسلمی قنون کے قائد نواز شیف نے تمام ارکان کو جو کچھ بیرونے ملک میں تھے ان کو بھی وطن واپس پہنچنے کے ساتھ اسلامباد میں رہنے کی ہدایت کی ہے بلاوال بھٹو متحرک ہیں دیگر اتحادی بھی اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں مولانا فضل عبان صاحب نے کہا دو روز کب تین روز کب اپنے گھر پر کچھ میڈیا کے ہمارے دوستوں کے انوائٹ کیا اور وہاں پر انہیں اپنی پوزیشن بالکل واضح کی کرسٹل کلیر پوزیشن تھی وہاں پر کوئی ایسا لبو لہجہ نہیں تھا جو آج دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ تو جالی ہے جس پارلیمنٹ کی جالی ہونے کی بات کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی اس پارلیمنٹ کے اندر یہ حکومت موجود ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی حکومت کے ساتھ چلنا ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے آئینی عدالت کی بھی حمایت کر رہے ہیں اور خود پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کا مصفدہ بھی اسی جالی پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ مولانا صاحب جو بڑے کلیر ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں لوگ ان کی سیاسی فہم و فراست کی تعریف کرتے ہیں کبھی مولانا صاحب رائٹ جا رہے ہیں کبھی لیفٹ جا رہے ہیں ماجرہ کیا ہے مولانا صاحب بلکل سیدھے جا رہے ہیں بڑی صاحب اکرہ آپ ان کو دیکھیں ہاں سمجھائیں بینی سے دیکھیں وہ بلکل سیدھے جا رہے ہیں دیکھیں انہوں نے جو پی ٹی آئی ہے اور حکومت ہے ان کو ایک ہاتھ پہ ان کے حکومت ہے ایک ہاتھ پہ پیٹ گئی وہ دونے کے ساتھ کھیل رہے ہیں کبھی اس چیز کو بیلنس کرتے ہیں جب انہوں نے ہمارے صحافی دوستوں کو گربل آیا تھا انہوں نے دائیں ہاتھ کو بیلنس کیا تھا آج انہوں نے بائیں ہاتھ کو بیلنس کیا ہے دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مولانا ہمیشہ ہی جو ان کا ایک پریشر گروپ کی طور پر سیاست کی ہے وہ کبھی ملک گیر ان کو وہ آپ کو پتا ہے پنجاب میں اتنا ووٹ بیک نہیں ہے سندھ میں بھی ان کا کام ہے بلوچستان اور خیبر پرکت انہوں نے ووٹ ملتا ہے لیکن وہ حکومتوں کا حصہ کیسے بنتے ہیں وہ حکومتوں سے اپنا شیر کیسے لیتے ہیں اسی طرح سے لیتے ہیں جب اس طرح کے مواقعات لیکن خواہ صاحب ہم مانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے محبوب قائد نواز شریف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں اندازہ ہے وہ جو جو شیطرانج انہوں نے بچائی ہوئی ہے اس کی بسات آنے والے جنہوں میں کھلے گی ہمیں اندازہ ہے لیکن اس شیطرانج کو جو آپ کھیلنے جا رہے ہیں جس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو بازی آپ کھیلنے جا رہے ہیں اس کو جالی بھی قرار دے رہے ہیں اور اسی پارلیمنٹ کے اندر اسی تمکنت کے ساتھ آپ آنی ترمیم کا مساودہ بھی لے کے جائیں گے تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ تو تضاد ہے پھر اتضاد نہیں کہتے بٹی اسے کہتے ہیں سیاسی شطرانج کے پتے آپ نے اس وقت نہیں مولانا کی بات سنی تھی جب انہوں نے کہا تھا چاہے فارم پنتالیس کی حکومت ہو یا سنتالیس کی حکومت ہو ہمیں اسی عوان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے مولانا کی سیاست ساری زندگی ایسے ہی نہیں ہے مولانا صاحب بھی اپنی سیاست کا اپنے پتوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں لیکن حکومت بھی مسلمی قنون بھی بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے پتے کھیل رہی ہے اور آنے والے جنہوں میں بڑی ڈیویلپنٹس ہونی ہیں جس کی نتیجے میں شاید حکومت کو نمبر گیم کا مسئلہ ہی نہ رہے اور حکومت کے پاس ایسے کھلے ایسے نمبر موجودوں کے حکومت آسانی سے آئینی ترمیم کرنے جاری ہو بہت سے معاملہ ٹیک اپ ہونے سپریم کورٹ پاکستان میں بھی جہاں سے کچھ ممکنہ طور پر فیصلے آنے ہیں لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم متفقہ طور کے پر لیکن خاز صاحب مولانا صاحب تو اپوزیشن کے اندر ایک سیاست کر رہے ہیں لیکن وزیرالہ خیبر پختونخواہ جنہوں نے آئین اور قانون سے کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے انہوں نے جو لبو لہجہ اختیار کیا وہ جلسہ جس کو آپ نے خود منصور کروایا آپ کے بانی نے اس کے بعد آپ نے کہا ہم احتجاج کریں گے کس چیز کا احتجاج کس بات کا احتجاج کیوں راولپنڈی کے اندر احتجاج اور آپ خیبر پختونخواہ میں احتجاج کر سکتے جہاں پی آپ کی حکومتی سرکاری وسائل کے ساتھ آپ آئے اس کے بعد آپ نے جو کچھ اپنے کارکنوں کے ساتھ کیا خود تو آپ واپس چلے گئے اور اس کے بعد وزیرالہ خیبر پختونخواہ نے بیان کیا داگا تم ایک گولی چلاوگے تو ہم دس گولیاں چلائیں گے بہت سنگین نویت کے اور بھی دھمکیاں دی ہم خیبر پختونخواہ میں انقلاب لے کے آ رہے ہیں خاصت اب جو وزیرالہ کے منصب پر فائد شخصیت ہو کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا بیان دیں یہ تو آئین اور قانون کی صریح انخلاف ورزی ہے ملو آپ نے کوئی جمہوری تقاضی تو ایک طرف آپ تو ایون ایک صوبے کو ایک وفاق کے ساتھ آپ ایک ایسی ایک ناخوشگوار صورتحال میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اور جیون ایون مولانا فضل رحمان جو آپ پاکستانتری کے صاف کے ساتھ سیاسی حوالوں سے کافی حد تک اب اتفاق کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی بہت ایک طرح کی شٹ اپ کال دیئے انہوں نے کہا جی کہ یہ بچپنا ہے کیسے بیان ہے انہوں نے اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنی چاہیے ملو یہ تو دشمنوں کو خوش کرنے والی بات ہے اور علی بن گھنڈپور صاحب مولانا کیا چاہتے ہیں خواہد صاحب اچھا بٹی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں پہلے دن سے یہ بات کی جاری تھی یہ جو وزیر اللہ کا ایک بڑا منصب ہوتا ہے زوبے کا سربراہ ہوتا ہے انہوں نے آج جو گفتگو اس سے قبل بھی وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں انہوں نے آج جو کل جو گفتگو کی ہے یہ ثابت کیا ہے کہ اس منصب کے اہل لیں گے ان کا جو لبو لہجا اس طرح کا ہے بٹی صاحب جو آئین کو نہیں مانتے جو آئین کے باگی اب مجھے بتائیے منظور پشتین اور یہ جو وزیر اللہ کہتے ہیں خود کو ان کے لبو رہجے میں کیا فرق رہ گیا ہے باقی یہ سب اشتعال دلواریں اور یہ پری پلان ہیں یہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے خلاف سادشوں میں میں لغت ہیں اور توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کو پہلے بھی انہوں نے غلط گفتگو کی تھی جس وقت انہوں نے پندرہ گھنٹے کی پیشی بکتی تھی اب وقت آ گیا ہے ان کو لغام ڈالی جائے اور ان کو یاد دلایا جائے وہ ایک آئینی عودے پر مجود ہیں اور انہوں نے حلف اٹھایا ہے عبامی مینڈڈ کا بھی یہ توہین ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے بالکل آئین کی پاسداری کل اٹھایا ہے تو میرے خیال میں اب جو ذمہ دار ہلکے ہیں صدر پاکستان ہیں گورنر پختونہاں ہیں گورنر پختونہاں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اب بڑھیں اب عملی کرنا ہے تو عملی اقدام کریں یہ تو پھر کل کلان جس طرح یہ گفتگونوں نے کی اگر اس پر عمل کر دیتے ہیں تو پھر کیا صورت کر دیتا ہے صاحب ہم نے جاننے کوشش کی کہ اس صورتحال کے بعد ممکنہ طور پر گورنر خیبر پختونخواہ یا قانونی کردار ادا کر سکتے اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اللہ خیبر پختونخواہ کے اس ٹیٹمنٹ کے بعد جو ان کی لیگل برانچ ہے اور جو قانونی ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے اور ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں یہ بائید اب اس کو آپ خارجز امکان نہیں قرار دے سکتے کہ صدر مملکت یا گورنر خیبر پختونخواہ کی طرف سے مزیر اللہ خیبر پختونخواہ کے اس بیان کے اوپر ان کی کوئی باز پرس کی جائے انہیں کوئی وارننگ دی جائے یا اس سے بھی کوئی ایڈورس ایکشن ڈیفینٹلی ہو سکتا ہے جس کے اوپر بہت سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ کب تک قانونی رائے لینے کے بعد اس معاملے کے اوپر کوئی ایکشن کرتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر اشتوں پر بات کریں گے سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین آج ملک بھر کے اندر مجلس اوادت مسلمین اور جماعت اسلامی نے اسریلی مظالم کے خلاف بھرپور احتجاجی ریلیوں کا انقاد کیا اور یہاں پر عالمی دنیا سے بھی مطالبہ کیا گیا اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ جس طریقے کے ساتھ فلسطین کے اندر نہتے مسلمانوں کی نسل کشی کی جاری ہے اس کے بعد جس طریقے سے لبنان میں کاروائیاں کی جاری ہیں عالمی برادری ان معاملات کا نوٹس لے اگرچہ کہ کراچی کے اندر کچھ ناخشگوار انتظامی ایک طرف سے صورتحال بھی سامنے آئی وہاں نکلے جنہوں نے اسریلی مظالم کے خلاف آواز بلند کی اسلامباد کے اندر بھی ان ریلیوں کا انقاد کیا گیا تھا شہید سید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور اسلامباد کے اندر بھی جو احتجاجی ریلی تھی اس کی مجلس وعدہ مسلمین کے پلیٹ فارم سے علامہ راج ناصر عباس نے وہاں پر کتاب بھی کیا اور انہوں نے بھی واضح کیا کہ اس شہادت سے جو اسریل کے مظالم ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سلسلہ جاری رکھے اس کا ہم راستہ روکیں گے اور اسریل کو شکست سے دوچار ایک دن ہونا پڑے گا اور جو ایک شہید ہوتا ہے اس کے شہادت کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی لوگوں کا جذبہ ختم ہو اس جذبے میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ دن دور نہیں جب اسریل کو اس شکست سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن خواہ صاحب اصل جو سوال ہے مظاہرین بڑی تعداد میں بہا نکلے امت مسلمہ کا کیا کردار ہے اور اقابہ میں نظر آئے گا اقوام عالم کا تو ہمیں کوئی کردار سامنے آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جو کہ سب لوگ اسریل کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا بیٹی صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سید حسن نصر اللہ ہے آج دیکھا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو مسلمان نوجوان باہر نکلے وہ اس کی وجہ کیا ہے سید حسن نصر اللہ دین بھی تھے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جہادی تحریک کے سرخیل نہیں تھے ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے عربی کا مقبولہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو بٹی صاحب علم میں ہے یہ ساری بات کہ شہادت کا جذبہ لے کر پیدا ہوتا ہے وہ تو اس بات پر خوش فخر کرتے ہیں مسلمان شہادت پر مسلمان یہ کفار یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے کہ مسلمان تو چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کی منزل میں پا جاؤں یہ دوائیں کرتے ہیں اپنے سجدوں میں تحجت میں دوائیں کرتے ہیں کہ خدا مجھے شہادت کی موت دے وہ انہوں نے اپنا جو مقام تھا مقصد تھا وہ اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کیا پیغام دیکھ یہ جو ان کی شہادت کی چنگاری ہے جو لاکھوں عرب کے مسلمان ہیں اور عموماً پوری دنیا کے پاکستانیوں نے آج بڑی لاخبت اداد میں پاکستانی پاہ نکلے اور انہوں نے بھی جذبے کا اظہار کیا ہے یہ جو شہادت کی چنگاری وہ مسلم نوجوانوں کے دلوں میں جو جگا گئے ہیں اس کا کیا بنے گا یہ صرف ایک حسن رسول اللہ کو آپ نے شہید کر دیا ہے یہ جو ان کی شہادت کے بعد رد عمل کے طور پر جو لاکھوں حسن رسول اللہ کے مشن پر چلنے والے پیدا ہوں گے ان کا کیا کیا جائے گا جو آج بات کیا علامہ راجہ ناصر عباد صاحب ان کا ساتھ درینا تنلق بھی تھا ان کے کلاس فیلو بھی تھے ان کا بھی دل زخمی ہے لیکن ان نے کہا ہے کہ جو شہید ہیں سید حسن وہ اپنے اللہ کے ہاں پہنچ چکے اور وہاں وہ یقیناً خوش ہوں گے تو یہ بات ہے بٹی صاحب کہ ازرائیل یہ اگر سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد حاصل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ اس کی صرف خام خیالی ہے ایک حسن صلی اللہ تو شہید کر دی ہے آپ نے لیکن وہ جو ان کی شہادت کے بعد رد عمل کے طور پر عرب میں بالخصوص اور عموماً پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے دل میں جو شہادت کی جو چنگاری وہ جگا کر چلے گئے ہیں اب یہ میرے خیال میں اس کے بعد جو رد عمل ہوگا اگر ریاستیں مسلم دنیا نے یہ چپساد لیا جس کی آپ بات کر رہے تھے عالمی برادری بھی نوٹسنری بلکہ جو بڑے ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں لیکن جو انفرادی طور پر نوجوانوں کے دل میں نفرت کی چنگاریاں بھر گئی ہیں ان کو کون بجائے گا یہ اسی لیے اسی طرح بج سکتی ہیں کہ آپ زحموں پر مرم رکھی اگر آپ تشدد کا راستہ اکتیار کریں گے تو یہ اس کا تشدد کا جواب تشدد سے آئے گا یہ نہ بولیں کہ اس سے کوئی ہمیں پھول پیش کرے گا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا تشدد کا جواب تشدد سے آئے گا اور اگر دنیا کو مشرق وستثمیت پوری دنیا کا آمن عزیز ہے تو ان کو چاہیے کس موقع کیوں پر مل بیٹھ کر بات کریں اور اسریلی مظالم کا جو سسل ہے وہ فوری طور پر رکنا چاہیے بسورت دیگر جو آگے سے اب اس کا جواب آئے گا وہ دیفنیٹی انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور ایک کسی جماعت کے سربراہ کو شہید کر کے باقی مسلمانوں کا یہ باقی شریک جماعت کے کارکنوں کے جذبے کو آپ کسی صورت ختم نہیں کر سکتے تو نظر پاکستان سٹیٹ آئل جو پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری سٹریٹڈک نویت کی توانائی کی کمپنی ہے جو پاکستان کی جو انرجی کی بالخصوص آئل کی سپلائی چین ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے اندر پاکستان سٹیٹ آئل کا سب سے بڑا کردار ہے پاکستان سٹیٹ آئل جس کی سلانہ پیٹرولیم اسنوات کی یا انرجی پروڈکٹ کی جو اس کی امپورٹ کا والیم ہے وہ تقریباً 20 رب ڈالر سے زیادہ ہے لیکن اب ایسے موقع کی اوپر جب پاکستان کے جو معاشی صورتحال انڈیکیٹرز بہت مصبت ہونے کی بات کی جاری ہے ایسے موقع کی اوپر پاکستان سٹیٹ آئل ایک بہت بڑی پریشانی سے دوچار ہے پاکستان سٹیٹ آئل نے سارے صورتحال کے اوپر جائزہ لینے کے بعد وفاقی حکومت سے رجوع کیا ہے اس کو دو بڑے سنگین مسائل کا سامنا ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ریشنلی ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ سعودی کمپنی سعودی ارامکو نے جوائنٹ وینچر کرتے ہیں پاکستان کے اندر اپنا آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان سٹیٹ آئل کو سنگین مالی خطرات کا سامنا ہے اور پاکستان سٹیٹ آئل نے اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل کو اس کی پروفیٹی بلیٹی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اگرچہ کہ پی ایس او کے ایم ڈی سید محمد تہا جو دوسری ٹرم کے طور کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں پی ایس او کو بہت بہترین انداز میں آگے بڑھایا ہے جس سے پی ایس او کی پروفیٹی بلیٹی بڑی ہے پی ایس او کا جو مارکٹ شیئر تھا وہ بہتر ہوا اس کی سیل بہتر ہوئی اور پی ایس او کے ساتھ جو ماضی کے اندر بہت سے سکینڈل جھوڑے ہوتے تھے اس سے بھی پی ایس او کو خلاصی ہوئی لیکن اس کے باوجود جب سید محمد تہا بطور ایم ڈی پی ایس او دوسری ٹرم کے طور کے اوپر پی ایس او کو آگے لے کے جا رہے ہیں متاثر ہو رہی ہے اس نے جس طریقے سے سسٹین کرنا ہے وہ بھی بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے جس کے لیے نتیجے میں اگر پاکستان سٹیٹ آئل نے فینینشلی اپنے آپ کو سسٹینبل رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری انہوں نے قرار دیا ہے کہ جو حکومتی اختیار ہے پاکستان سٹیٹ آئل کو رن کرنے کا وہ کمپنی جس کا سلانہ والیوم جیسے کہ میں نے بتایا کہ حسب بیس رب ڈالر سے زیادہ ہے اور جو پروفیٹی بیلیٹی اس کی مسلسل ہٹ ہو رہی ہے اس سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پی اے سو کو وفاقی حکومت سے کنٹرول سے ازاد کر دیا جائے اور وہ وفاقی حکومت کے جو اختیارات ہیں وہ بورڈ آف مینیجمنٹ کو دے دیا جائیں اور یہ سارا معاملہ خاصل بورڈ آف مینیجمنٹ کے سامنے لائے گیا وہ بورڈ آف مینیجمنٹ جس کے چیئر میں نے آصیف بیگ محمد صاحب ممبر ہیں حسن مہود یوسف ضعی صاحب شباز طاہر ندیم صاحب احمد جمال میر مشتاق ملک وحید شیخ اور وزیراعظم شباز شیخ کے پرنسٹرپل سیکٹی اسد گلیانی صاحبی پی اے سو کے بورڈ آف مینیجمنٹ کے ممبر ہیں اب اس بورڈ نے اس بات کے اوپر اصولی طور کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ یس وفاقی حکومت اپنے اختیارات ہمیں بورڈ آف مینیجمنٹ کو دے دے صرف یہی نہیں بلکہ جو پیپرا رولز کا اطلاق ہوتا ہے پی اے سو سے اس سے بھی ہمیں ازاد کیا جائے تاکہ ہم مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں صرف یہی نہیں ہر سال اڈیٹر جنرل پاکستان جب آڈٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں پی اے سو کے لیے تو حکومتی آڈٹ سے بھی پی اے سو کو ازاد کیا جائے اس کو استثنہ دیا جائے اب بورڈ کہتا ہے کہ بالکل یہ ہونا چاہیے اب معاملہ وفاقی حکومت کے کوٹ میں ہے یہ پی اے سو نے بول وفاقی حکومت کے کوٹ میں پھیک دی ہے ہم نے ترجمان پی اے سو سے رابطہ کیا نائلہ صاحبہ سے انہوں نے گرچے کے تین روز گزرنے کے باوجود جواب دینا مناسب شاید نہیں سمجھا ایک پی اے فرم کے تھو ہم تک یہ باز ضرور پہنچی کہ جلدہ آپ کو جواب فرہم کیا جائے گا ہم منتظر ہیں کہ پی اے سو کا جواب کب تک ہم تک پہنچتا ہے لیکن ایک پہلی مرتبہ پی اے سو نے کتنا بڑا ایک بڑی سٹویشن وفاقی حکومت کے سامنے رکھی ہے کہ اس کا چلنا مشکل ہو رہا ہے اس کی پروفیٹی بلیٹی متاثر ہو رہی ہے لہٰذا اس کو پیپرا رول سے اگزیمٹ کیا جائے حکومتی آرڈٹ سے انہیں خلاصی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کا اختیار ہے اس کو چلانے کا وہ بورڈ آف منیجمنٹ کو دے جائے جائے خاصت ساری صورتحال آپ کے سامنے بیان کی پاکستان سٹیٹ ٹائل کی جو اہمیت ہے پاکستان کی سٹیٹیجک انرجی سپلائی چین کے اندر اس کو منٹین رکھنے کے لیے اب ضروری ہے کہ پی اے سو کے چاہتا ہے کہ مجھے آپ ازادی دیں میرا بورڈ آف منیجمنٹ میرے سارے معاملات کو دیکھیں باٹی صاحب آئی تو آپ نے لتیفہ سنا دی ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی انرجی کی ذمہ دار کمپنی ہے وہ پی اے سو ہے آپ کہہ رہے ہیں اس اتنی بڑی کمپنی کو ایک جو بورڈ آف منیجمنٹ کے سپورت کر دیا جائے کیوں جی تا کہ یہ اپنی منبرزیہ کر سکیں باٹی صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے اور بورڈ میں آپ نے جہاں یہ منظوری دی گئی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم کے پرنسیپل سیکٹری جو اسدرمان گیلانی صاحب ہیں مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے فواد عزن فواد خاصل اچھی بات ہے اندر چیک ان بیلنس ہوگا نا ان کا بات تو سن لیں باٹی صاحب جب پہلے رہے ہیں ہمیں مسال دے نا کوئی جو پہلے وزیراعظم کے پرنسیپل سیکٹری تھے فواد عزن فواد وہ کیوں نہیں اس کے ممبر رہے اس سے قبل تقیر شاہ صاحب رہے وہ کیوں نہیں رہے ایک پیٹرولیو منسٹری کے ایک اور بابو ہیں وہ شباز تاہر ندیم صاحب یہ بھی وہاں موجود ہیں بٹی صاحب میں رسچ کر رہا تھا کہ یہ مصوف کتنے بورڈز کے ممبر ہیں کس کی بات کر رہے ہیں میں شباز تاہر ندیم صاحب کی بات کر رہا ہوں مجھے تو یہ کئی جگہ پر نظر آئے ہیں جو اور پبلک سیکٹر کپنیز بھی ہیں وفاقی حکومت کی شیئر کے مطابق وہاں پر ان کی وہاں پر ایک اور تقڑے بابو ایڈیشنل سیکٹری حسن یوسف زائی صاحبی بورڈ میں وجود ہیں ان کا بھی چیک کریں یہ کس کس بورڈ کے ممبر ہیں پھر اختیار لیتے ہیں بٹی صاحب یہ اختیار لینے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نوکھا لارلہ کھیلن کو چاند مانگ رہا ہے اور یہ چاند ہے یہ بیس سرب ڈالر کا چاند ہے پھر آپ نے کہنا ہے کہ کل کو کوئی اور چنچڑا دی ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا بٹی صاحب یہ بلا کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ پیپرہ رولز کا بھی ہمارے اوپر لاغو نہ ہو آڈٹ بھی نہ پوچھا جائے ہم پر تو بٹی صاحب لیکن پی ایسو ایسے بھی نہیں چل سکتی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے پی ایسو کی پروفیبیلیٹی کم ہو رہی ایک دن آئے گا کہ وہ خسارے میں چلی جائے گی میں کہتا ہوں خسارے میں جائے میں حکومت کبھی کوئی ازاد کر دیا جائے مجھے یہ بتائیں یہ کوئی قانون ہے کہ آپ پیپرہ رولز باقی تمام چیزوں پر نافذ ہو جو حکومت کی انڈر ہے ایک محکمہ اس پر پیپرہ رولز نافذ نہیں ہوں گے کیا اس کی آڈٹ پیرا گراف نہیں بنیں گے آپ ہی پچھلی دنوں پارلیمنٹ سب کتاب اتنی بڑی لے کر آئے تھے مجھے بتائیں آڈٹ رپورٹس تھی تین دن سے آپ پی ایسو کے ترجمان سے رابطہ کرنے کی موقف لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں آپ کل میں پڑے جا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو بٹی صاحب یہ دیکھیں یہ جو سٹیٹیجک پوائنٹ ہے جہاں جس نے ہمارے بڑے بڑے جو ٹینک ہیں ان کو فیول دینا ہے آپ نے درست کالے ہیں پی ایسو پیپرہ رولز ہی پی ایسو کی جو مارکیٹ کی کمپیٹیٹیو نیس ہے اس کو فیس کرنے کے لئے اس کی درامے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں اینی ہو اب دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت اس وقت پر حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے کیا یہ پی ایسو کو رن کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھتی ہے کیا پیپر رولز ایگزمچن دیتی ہے کیا جو آڈیٹر جنو پاکستان کا آڈٹ کرنے کا اختیار ہے اس کو ختم کرتی ہے یعنی الٹیمیٹلی فیس کرنے وفاقی حکومت لیکن ہم اس کو پرسوق کرتے رہیں گے اور پاکستان سٹیٹ آئل کے ترجمان کے موقف کا بھی ہمیں انتظار رہے گا ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو سلسل جاری رہے گا ویلکم بیک ناظرین وہ دنائے سبول ختم رسول مولائکل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ ناظرین ربیل اول کا ببرکت مہینہ جس میں رحمت اللی العالمین محسن انسانیت اور فخر دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کی اس دنیا میں تشریف آوری کے وجہ سے ہی مسلمان انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عید ملاد النبی مناتے ہیں اور اسی سلسلے میں خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعویٰ دی ہے شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان حضرت امیر عبدالکردیر عوان صاحب حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ سر دنیا کا کوئی ملکو جہاں مسلمان بستے ہیں وہ ماہ ربیل اول کے اندر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ عید ملاد النبی مناتے ہیں لیکن عید ملاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصو حسنہ تھا جو ان کا درس تھا عملی طور پر ہم اس سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں بہت شکریہ محترم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام محمد المعالی مصادر جمعین الحمدللہ ماہ مبارک ربی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سعادتیں ہیں اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے آپ نے جو نکتہ بکھایا ہے کہ اظہار محبت ہے لیکن یہ اظہار محبت ہمیں اتباہ تک نہیں پہنچا رہا اس کا سبب کیا ہے محترم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام مکمل ذاتہ حیات ایسا نہیں ہے کہ کسی حصے کو ہم پسند کر رہے ہیں اسے اختیار کیا جائے یا کسی حصے کو ہم نہیں پسند کر رہے یا ہم اس پر عمل کرنا آپ میں لئے مشکل سمجھ رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیا جائے پھر فطرت انسانی ایسی ہے اس کیلئے ایک نظم کی ضرورت ہے تحقیرین نے جسے اس نے اسے پیدا فرم اپنے حبیب مبوس فرمائے اب جب عقیدت اور اظہار عقیدت کی بات آتی ہے قرآن فرماتا ہے وَمَارْ صَلْنَا بِاللَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَوِينَ صرف ایک امتی نہیں قائنات کی ہر شئے یعنی سارا خلق ایسا ہے کہ اللہ کریم کی ان پر رحمت آپ کے سبب ہے تو جو بنیات اور جو رشتہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے امتی کا وہ رشتہ نہ صرف اقرار بلکہ اس کے اقرار کے ساتھ عمل کی شہادت مانگتا ہے یہ سب فلسطین ہو شام لبنان برما اس کے ساتھ کشمیر یہاں پر مسلمانوں کی اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں چونکہ امت متحد نہیں ہے امت کے اندر جو اتحاد تھا جس کا متحد رہنے کا درس دیا گیا تھا وہ منتشر ہو چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد آنے والے جنہوں میں ممکن ہو پائے ہر ملک کو یا ہر قوم کو جیسے آپ نے بات کی ہمیں تو دین اسلام ایک جسم اور ایک قوم بناتا ہے بحثیت مصلمان لیکن اگر آپ پھر ایک ایک ملک کو تقسیم کر کے دیکھنے بھی وہاں کا جو نظام وہاں کا جو نظام حکومت وہاں جن کے پاس اختیار ان کا رینس ہیں ان کے مزاج عمام کی پرارٹی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کسے پسند کرتے ہیں اس سارے کو دیکھیں تو ہمیں بڑا واضح سمجھ جاتا ہے کہ وہ جو بنیادی اقائی ہے نا اتباہ کی ہم اس راستے پر گامزن نہیں تو پھر ایلٹی میٹ نتیجہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پھر وہ نیریٹیو جو ہمیں دین دے رہا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے ہم کہتے ہیں لیکن ہم اسے اختیار نہیں کرتے ہیں آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غذا کی حالت ہے یا صورتحال ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کے اظہار مضمت بھی چھوڑ گئے ہیں اتنا دن اور اتنا یام ہو چکے ہیں اور پچاس ہزار کے لگ بک شہدہ پھر اب جو اس کی عصت بڑھ رہی ہے اس سارے میں ایک چیز بڑی واضح ہے ایک طرف دنیا کی قوت ہے دوسری طرف دنیا کی کمضوری ہے اب آپ اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر کمضوری تھی لیکن ایمانی طور پر بہت بڑی مضبوطی تھی ایک ریاست مدینہ جو آج موجود مسجد نوی کی امارت ہے اتنی ساری آبادی سے تئیس سال میں معلوم دنیا کے تین حصوں تک اسلام پہنچا کلمہ کے نام پر ہم نے 47 میں ایک علیدہ وطن تو حاصل کر لیا ہے آج ہم آپس میں دستو گروباں ہیں پاکستان میں قوم کو اتحاد پر قائم رکھنے والی جو شخصیات تھی وہ کہاں چلی گئی ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دینی احکامات کے ساتھ لفظ ماضی کا نہیں استعمال ہوگا تھا یہ ہے چونکہ جب ہم کلمہ تیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد ورسول جہاں لفظ کھانا نہیں آتا تو دینی اصول اور ذات کے ہیں ہم کہاں ہیں تلاش کرنے ہیں یا حال میں ہیں یا مستقبل میں ہوں گے یا نہیں یہ بات دینی ذاتیں موجود ہیں لیکن جب بات ہم کرتے ہیں جی اس کی ملک کے حوالے سے ملکی معاملات اور ان کے مسائل کے حوالے سے ایک ہی حال وہ ہے نظام عدل جب تک نظام عدل مضبوط اور توانہ نہیں ہوگا اور عدل نہیں کیا جائے گا شکایات دور نہیں ہوں گے شکایات یا جگڑے کے دو پہلے ایک ہوتا ہے واقعتاً کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ زیادتی ہے یا نہیں پریٹنڈ کی جاری ہوتی ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ملک میں انتشار پھیلانا ہوتا ہے اس کا مقصد اپنی بات منوانا ہوتا ہے وہ چاہے کیوں لیکن جب انصاف کا ترازو تولا جائے تو پھر جو خامخا کی آواز ہے اس کا فضن نہیں رہے لیکن جب تک ہم اپنے نظام انصاف اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی یہ چیزیں ہم بیلنس نہیں ملاتے جی تب تک جائز یا ناجائز کی بھی تعمیز نہیں دے گی اور معاشرے کا شور ختم نہیں کیا جا جا سکتے بلکو ٹھیک حضرت ہمیں معاشرے سطح کی اپر بھی بہت سے مثال کا سامنا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپیشلی اثر حاضر کے اندر نئی ٹکنالوجی ڈیڈیٹل میڈیا بچوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے مختلف فیملیز کو بے اپنا مشکلات کا سامنا ہے تو اثر حاضر کے اندر جو ان چیلنجز کا سامنا ہے جو بہت سے خرفات پھیل رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا تدبیر آپ تجویز کریں گے اسلامی حکمات کی روشنی میں جب آپ زندگی کو بائی بارٹس دیکھیں گے تین حصے آپ کے سامنا ہے ایک حصہ جو ایمانیات کا ایک حصہ جو عبادات کا ہے اور ایک حصہ آئے گا معاملات تین حصوں میں تین کٹیگریز میں اسلام میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہکمات جو آپ کو مخاطر کیا جاتے ہیں اب جب آپ بنیاد پر آتے ہیں ایمان تو جو ایمان کی مضبوطی ہے وہ آپ کو ایک حدود و قیود میں بھی لاتی ہے اور اس قابل کرتی ہے کہ آپ عبادات تک پہنچیں اب نماز قرآن کریم نے کتنی دفعہ نماز کا بیانت فرمائے زقاق قرآن کریم نے کتنی بارش کرشاف آپ ایک ایک حکم کو دیکھیں پھر نماز کے نتائج برائی اور بحیائی اس سے حفاظت فرماتی نماز کی ادائی برائی اور بحیائی فیزیکل اور نان فیزیکل کسی بھی غلطی کو آپ دونوں میں ایڈ کریں گے یا آپ فیزیکل میں ایڈ کریں گے یا آپ نان فیزیکل میں ایڈ کریں گے تو جب برائی اور بحیائی نہ ہو کسی معاشرے میں فیزیکل نان فیزیکل کوئی غلطی معاشرے میں نہ ہو تو کتنا خود شورت ہو لیکن یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں جو میرا وضو سے لے کر ادائی اور احکامات نماز کے قیام سلحات کے ہیں وہ پوری ہیں کیا میں اپنے اللہ جو پیش ہو رہا ہوں دس بستہ کھڑا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں تیار کر حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز جب تک اپنے نماز میں متوجہ رہتا ہے اللہ کریم اس کی طرف متوجہ رہ اب جس نماز کو اللہ کریم کی توجہ نصیب ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ معاشرے میں کیسا ہے پھر جو دوسرا حصہ ہے عبادات کے بعد آتا ہے احمال کا اس میں حقوق فرائض کا تائیہ ہے پورے معاشرے میں یا تو کسی کا حق ہوتی ہے یا کسی کے ذمہ ہو یعنی یا حق ہے یا فرد اگر آپ کا حق ہے تو شاید میرے ذمہ وہ فرض ہو اور اگر میرا حق ہے دنیا کے تمام معاشرے کہتی ہیں کہ اپنے حقوق کا تحفظ کرو اپنے حقوق مانگو اس لئے ہم آئے روز دیکھتے ہیں کیجیٹیشن ہو رہی ہوتی اسلام فرماتا ہے کہ بنیاد جو ہے اپنے فرائض کی رکھو جو تمہارے ذمہ ہے اسے ادا کرو اسے فوکس کرو بلکل ٹھیک سوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے حضرت امیر عبدالقدیر عوان صاحب عوان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تہا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ